اسلام علیکم میرا نام قدس بار اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں کرپٹو ہارڈویر والٹ کے مطلق انفرمیشن شیئر کروں گا کرپٹو ہارڈویر والٹ کریئٹ کیسے کرتے ہیں اس کو یوز کیسے کرتے ہیں مارکیٹ میں کتنے قسم کے ہارڈویر والٹس موجود ہیں اور ان میں سے کون سا ہارڈویر والٹ آپ کو سوٹ کرتا ہے اس کے مختلف فچرز ان کو آپس میں کمپیر کرنے کی کوشش کریں گے امید کرتا ہوں کرپٹو ہارڈویر والٹس یا ساٹویر والٹس کرپٹو والٹس کے حوالے سے میں نے جو سیریز سٹارٹ کی ہے اس کی پچھلی ویڈیوز بھی آپ نے واش کر لی ہوں گی اور آئندہ بھی آپ اگلی جو ویڈیوز ہوں گی ریلیونٹ ان کو آپ لازمی واش کریں گے پچھلی ویڈیو جو میں نے کرپٹو پرسنل ساٹویر والٹس کیسے کرتے ہیں ان کو کیسے یوز کرتے ہیں اس حوالے سے ایک ویڈیو بنائی تھی اس ویڈیو میں چند چیزیں میں مس کر گیا تھا وہ میں چاہتا ہوں اس ویڈیو میں پہلے اس کو کلیر کریں سب سے پہلے تو یہ میں بتانا آپ کو بھول گیا کہ ساٹویر والٹ، ہارڈویر والٹ اور پیپر والٹ ان تینوں کی آپشنز مارکیٹ میں کیوں آویلیبل ہیں اس کا تعلق سیکیورٹی کے ساتھ ہے اور اس کا تعلق کنوینئنس کے ساتھ ہے پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ساٹویر والٹ سب سے زیادہ انسیکیور ہوتے ہیں اس کی وجہ میں نے چونکہ ہارٹ والٹ ہوتے ہیں یہ انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں تو انٹرنیٹ کے ساتھ جو چیز کنیکٹ ہوتی ہے ہیکر انٹرنیٹ کے ذریعے آپ کے والٹ تک اکسیس لے سکتا ہے اور جب وہ اکسیس لیتا ہے تو آپ کے فنڈز کو ڈرین کر سکتا ہے کرپٹو والٹ کی سیکیورٹی کے حوالے سے الگ میں ایک پوری ڈیڈی کےٹیڈ ویڈیو بناوں گا جس میں میں آپ کو اپنی ٹیپس اور ٹرکس شیئر کروں گا لیکن جو ایک چیز امپورٹن میں مس کر گیا وہ یہ کہ ساٹ ویر والٹ ہارڈ ویر والٹ چونکہ موسٹ سیکیور ہوتا ہے ساٹ ویر والٹ سے اور پیپر والٹ میں نے آگو کہا تھا وہ سب سے زیادہ سیکیور رہا ہے تو اب لوگوں کو کیا زورت ہے وہ ساٹ ویر والٹ کیوں یوز کریں اس وجہ سے کیونکہ یہ جو والٹ ہیں ساٹ ویر والٹ ہارڈ والٹ جنہیں میں کہہ رہا ہوں یہ کنوینیٹ ہوتے ہیں یوز کرنے کے لیے تو ان کو آپ اپنا جس طرح کی آپ کی پریفرنس ہے جس طرح کا آپ کا استعمال ہے کرپٹو کا اس حساب سے ان تینوں آپشنز میں سے آپ وہ آپشنز جو آپ کو سوٹ کرتی ہے وہ چوز کر سکتے ہیں مثال کے طور پر ساٹ ویر والٹ ان کرپٹو انویسٹر ٹریڈرز کے لیے ہے جو کہ ایوری ٹائم بائے اور سیل اور ٹریڈنگ کو فوکس کرتے ہیں ان کے لیے پیپر والٹ کو رکھنا وہ بڑا مشکل ہے کیونکہ ساٹ ویر والٹ جو ہیں وہ تو نہ صرف یہ کہ آپ اپنے ان ساٹ ویر والٹ کے ذریعے مختلف مارکیٹ کے جو ڈیپس ہوتے ہیں جن کو ڈیسنٹرلائز ایپس بولتے ہیں ان کے ساتھ اپنے پرسنل والٹ کو کنیکٹ کر کے نہ صرف وہاں پہ ٹوکن بیسٹ سیل کر سکتے ہیں بلکہ این ایف ٹیز وغیرہ کی ٹریڈنگ بھی کر سکتے ہیں اب یہ جو ساٹ ویر والٹ ہیں اب تو ان کے اندر ٹوکن سواپ کرنے کی آپشن ہے یعنی آپ کو کسی ڈیکس وغیرہ میں یا کسی ڈیپ کے ساتھ اپنے والٹ کنیکٹ کرنے کی ضرورتی نہیں جو مین مین فیچر ہیں یہ ساٹ ویر والٹ کے اندر ہی ایکسچینج کی آپشن آپ کو نظر آ رہی ہے تو اگر آپ نے کنوینیس کی طرف جانا ہے تو پھر تو آپ کو ساٹ ویر والٹ کی ضرورت ہے لیکن اگر آپ نے مچ مطلب آپ نے روز روز یا ہفتے بار میں ٹریڈنگ نہیں کرنی یا آپ نے مہینے میں ایک دو بار یا مطلب ایک دو مہینے کے بعد ٹریڈنگ کرنی ہوتی ہے تو پھر آپ ہارڈ ویر والٹ میں جائیں ہارڈ ویر والٹ میں بھی ابھی میں آپ کو بتاؤں گا بھی کہ آپشنز ہیں کہ آپ کچھ ایسے والٹ ہیں جو آپ کو ہارڈ ویر والٹ کے اندر رہتے ہوئے ٹریڈنگ کی آپشن دیتے ہیں آپ نے ٹوکن آپ سواپ سوپ کر سکتے ہیں اب اگر آپ نے لانگ ٹرم تو پھر تو آپ کو ہارڈ ویر جانا چاہیے لیکن اگر آپ نے لانگ ٹرم ٹوکن سیو کرنے ہیں جس کے لئے آپ کو پانچ سات دس سال کی ضرورت نہیں ہے تو سب سے زیادہ جو سیکیور میتھڈ ہے وہاں پیپر والٹ اب پیپر والٹ کے حوالے سے بھی کوئی سیکیورٹیز ہیں وہ اس کی ویڈیو میں میں ڈسکس کریں گے لیکن آج چونکہ ہارڈ ویر والٹ کے حوالے سے ویڈیو ہے تو سب سے پہلے ہارڈ ویر والٹ کیوں سیکیور ہے سارٹ ویر والٹ سے جب آپ سارٹ ویر کے ذریعے اپنا کرپٹو والٹ کریئٹ کرتے ہیں تو وہ چونکہ آپ کی موبائل یا آپ کی کمپیوٹر کے اندر اس کی پرائیوٹ کی محفوظ ہو جاتی ہے تو آپ کا کمپیوٹر اور آپ کا جو سسٹم ہے اگر وہ انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹ ہوگا اگر ہیکر آپ کی اس ڈیوائس کو پہ اٹیک کرتا ہے اور آپ کی ڈیوائس کمپرومائز ہو جاتی ہے تو وہ آپ کے سسٹم کو ہیک کرنے کے بعد اگلا اس کا ٹارگٹ آپ کے والٹ کو ہیک کرنے کا ہو سکتا ہے جیسے میں نے کہا کہ والٹ کی سیکیورٹی کے حوالے سے میں ڈیڈیکیٹی ڈالاغ ایک ویڈیو بناوں گا اس میں آپ کو یہ گائیڈ کروں گا کہ وہ کیسے کاروائی ڈالتے ہیں ہارڈ ویر والٹ میں فرق یہ ہے دونوں اس سنس میں تو بالکل صحیح ہے کہ دونوں پہ جب آپ والٹ کریئٹ کرتے ہیں تو والٹ ایکچولی بلوک چین میں کریئٹ ہوتا ہے صرف فرق یہ ہے کہ سارٹ ویر والٹ میں جب آپ والٹ کریئٹ کرتے ہیں تو وہ آپ کی موبائل یا آپ کی لیکٹ آپ میں محفوظ ہوتا ہے جبکہ جب آپ ہارڈ ویر والٹ میں جیسے کہ یہ سامنے آپ کو ٹریزر کا ہارڈ ویر والٹ میرے پاس ہے اس میں جب میں والٹ کریئٹ کروں گا تو والٹ کی پرائیویٹ کیز میری اس ڈیوائس کے اندر سیو ہو جائے گی اب یہ ڈیوائس چونکہ آف لائن ہے اس وجہ سے اس کو سارٹ ویر والٹ سے قدرے سیکیور سمجھا جاتا ہے اور دوسرا ہارڈ ویر والٹ کا بیس فیچر جو سارٹ ویر والٹ میں نہیں ہے وہ یہ کہ یہاں پہ ہیکر اگر کمپیوٹر آپ کی ڈیوائس پہ ایکسیس کر کے یہاں پہ جو کہ یہ انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہے اس وجہ سے ہیکر جب تک فیزیکلی ہارڈ ویر ڈیوائس اس کے ہاتھ میں نہیں جائے گی آپ کا والٹ جو ہے وہ سیکیور رہے گا ایک اور میتھڈ ہے جس میتھڈ کے ذریعے ہیکر آپ کا ہارڈ ویر والٹ بھی ڈرین کر سکتا ہے وہ ہم سیکیورٹیز کی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے اب والٹ مارکٹ میں کتنے قسم کے ہارڈ ویر والٹ موجود ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں یہ اگر آپ سکرین پہ نظر ڈالیں تو جو سب سے زیادہ پاپولر مارکٹ میں سب سے زیادہ جس کی مارکٹ ہے جس کی سب سے زیادہ پاپولارٹی ہے وہ ہے لیجر لیجر کی بہت سی پروڈکٹس ہیں اسی طرح دوسرا جو اس وقت میرے پاس بھی موجود ہے وہ ہے ٹریزر یہ ٹریزر کے ہارڈ ویر والٹ ہیں یہ ایک سے زیادہ ہارڈ ویر کرپٹو والٹ کی آپشنز آپ کو آفر کرواتے ہیں آپ نے اچھی طرح سب کو سٹڈی کرنا ہے ٹریزر جو ہے سیکنڈ موسٹ پاپولر ہے اس کے بعد سیف پال آج کل بہت پاپولر ہے سیف پال کے بیک اینڈ پہ انیموکا برینڈز بائنانس ان سب اس والٹ کو جو ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں اچھا پھر اس کے بعد سیکیور ایکس یہ بھی ہارڈ ویر والٹ ہے کول والٹ اور بٹ باکس زیرو ٹو اچھا یہ جو ہارڈ ویر والٹ ہوتے ہیں یہ دو قسم کے ہوتے ہیں ایک یو ایس یو ایس بی والے ہارڈ ویر والٹ ہوتے ہیں جیسے کہ یہ میرا ہارڈ ویر والٹ ٹریزر کا نظر آ رہا ہے اس کے ساتھ یہ یو ایس بی کیبل ہے ایک کارڈ کرپٹو والٹ ہوتے ہیں کریڈٹ کارڈ کی طرح جیسے کہ کول والٹ والوں کا یہ کول والٹ ایس یہ والٹ ہے یہ کریڈٹ کارڈ کی طرح ایک چپ کے اندر آپ کی جب آپ والٹ کریٹ کرتے ہیں بلوک چین پہ تو اس کی پرائیوٹ کی ایک چپ میں اس چپ میں محفوظ ہو جاتی ہے تو آپ اپنے اس کارڈ کو بلو ٹوٹ کے ذریعے ان کے ایپس کے ساتھ جن کا آپ کارڈ یوز کر رہے ہیں جن کا کرپٹو ہارڈویر والٹ یوز کر رہے ہیں ان کا ایپ ہوتا ہے بلو ٹوٹ کے ذریعے آپ کنیکٹ کرتے ہیں اور آپ اپنے اس فنڈز وغیرہ کو یوز کر سکتے ہیں اچھا جب آپ نے ہارڈویر چوز کرنا ہے ایک تو اوویسلی آپ نے ریٹ چیک کرنا ہے پھر یہ بھی چیک کرنا ہے کہ پاکستان میں کیا کسٹم والے آپ کو والٹ ریلیس کریں بھی کریں گے بھی کہ نہیں اور یہ میں ہارڈویر والٹ آئے تھے تو مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوا ہاں یہ ہے کہ کسٹم میں نے اچھا خاصتا کہ بیس ایک ہزار پیا تو میں نے کسٹم پے کیا تھا دو ڈیوائسز میرے پاس آئی تھی اچھا ایک تو آپ نے پرائیس فغیرہ چیک کرنا ہے دوسرا آپ نے یہ چیک کرنا ہے جیسے سوٹویر والٹ میں ایک والٹ جو ہے وہ مقسوس جو میر colleges ہیں chains ہیں ان کو سپورٹ کرتا ہے ایک ہارڈویر والٹ ہے وہ multiple chains کو سپورٹ کرتا ہے تو اوویسلی آپ وہ چوز کریں گے جو کہ multiple chains کو چوز کرتا ہے تو جب آپ نے ہارڈویر والٹ بھی چوز کر رہے ہونا ہے تو پھر آپ پہلے آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ کون سا ہارڈویر والٹ زیادہ سے زیادہ چینز کو سپورٹ کرتا ہے یا اٹلیسٹ ان چینز کوئنز اور ٹوکنز کو سپورٹ کرتا ہے جو کہ آپ سٹور کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ لیجر جو ہے لیجر اور سیف پال سیف پال میں تو یہاں پہ آپ لسٹ دیکھیں تو سیف پال میں تقریباً ہر جو مین چین ہے کرپٹو مارکٹ کی سب کی آپشن ہے سیف پال کے ہارڈ ویر والٹ کے اندر آپ جس کو محفوظ کر سکتے ہیں ایک تو مطلب آپ نے پرائیس چیک کرنی ہے پھر یہ کہ کون کون سی چینز اور ٹوکنز وہ سپوٹ کرتا ہے کیونکہ سارے ہارڈ ویر والٹ مارکٹ کی ساری کربٹو کرنس سے اس کو سپوٹ نہیں کرتے تو آپ نے یہ بھی چیک کرنا ہے پھر تیسرا یہ بھی آپ نے چیک کرنا ہے کہ جب آپ ہارڈ ویرھوائے کر لیں گے تو اس کے بعد اگر آپ نے ٹوکنز سواپ کرنے آакс تو کیا ہارڈ ویر والٹ کے اندر ہی ٹوکنز سواپ کرنے کی آپشن ہے یا کہ آپ نے اس ہارڈ ویر والٹ کو آپ نے کسی ویب سیٹ کے ساتھ کنیکٹ کر کے تو آپ بالکل ایسی جیسے سارٹ ویر والٹ میں ہم کرتے ہیں سارٹ ویر والٹ کو ویب سیٹ کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں تو پھر ہم ٹریڈنگ ویر آئی ہیں جو کچھ بھی کرنا تھا تو یہ بھی آپ نے آپشن تو یہ جو سیف پال ہے اس سینس میں سیف پال کے اندر ٹوکن سواپ کرنے کی آپشن ہے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں یہ دیکھیں وہ تمام کرپٹو کرنسی جس میں سواپ کی آپشن ہے وہ یہاں پہ گوڈ مارک لگا ہوا ہے یہ دو چار چیزیں آپ نے ہارڈ ویر والٹ کو چوز کرتے ہوئے آپ نے لازمی دیکھنی ہے اب ہارڈ ویر والٹ سیٹ اپ کرتے ہیں میرے پاس اور تو کوئی ہارڈ ویر والٹ نہیں ہے اس وقت آپ کو دکھانے کے لیے لیکن میرے پاس یہ ٹریزر کا یہ والا موڈل ہے ان کے دو موڈل ہیں ایک موڈل آل ایڈی میں نے سیٹ اپ کیا ہوا ہے اس میں میرے فانڈز ہیں تو یہ جو میرے پاس دوسرا والٹ ہے یہ میں نے ابھی تک یوز نہیں تک کیا اب میں ویڈیو آپ کے ساتھ سامنے بناتا ہوں یہ دیکھیں یو ایس بی کیبل ہے یو ایس بی ٹو پوائنٹ زیرو اس کے ساتھ آپ نے یہ ڈیوائس کے ساتھ سب سے پہلے تو اس کو ڈیوائس کے ساتھ آپ نے کنیکٹ کرنا ہے اچھا جو ہارڈ ویر والٹ ہے ان کی ڈیوائس کمپیٹیبلیٹی کوئی ٹائپ سی کیبل کے ساتھ آتا ہے کوئی یو ایس بی ٹو پوائنٹ زیرو تو یہ سالی چیزوں کو آپ نے لازمی کنسرن کرنا ہے ایک بار اس کو یہ دیکھیں کنیکٹ ہو گیا ہونے کے بعد نیکس سارا پروسیجر جو ہے ہارڈ ویر والٹ کیسے کرتے ہیں اس کو میں آپ کو گائیڈ کرتا ہوں سب سے پہلے آپ نے اس کو یو ایس بی کے ساتھ اپنے ہارڈ ویر والٹ کو اپنے لیپ ٹاپ کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے اچھا جیسے ہی میں اپنا ہارڈ ویر والٹ اپنی ڈیوائس کے ساتھ کنیکٹ کر رہا ہوں تو یہاں نیچے آپ دیکھیں کہ ٹریزر ڈیٹیکٹڈ اپشن آگی ہے کہ میرا ٹریزر جو ہے ہمارے لیپ ٹاپ نے اس کو ڈیٹیکٹ کر لیا اس کے بعد آپ نے ہر ہارڈ ویر والٹ کے اوپر اپشن ہوتی ہے کہ آپ نے اس کو سیٹ اپ کیسے کرنا ہے ٹریزر کی اپشن ہے یہ دیکھیں ٹریزر ڈارٹ آئی او سلیش سٹارٹ لکھوں گا تو یہ میں ہارڈ ویر والٹ جو ہے وہ سیٹ اپ کر سکتا ہوں جیسے کہ ٹریزر ڈارٹ آئی او سلیش سٹارٹ ایسے لکھ کے میں انٹر کروں گا ہر جو ہارڈ ویر والٹ ہے اس کی اوپشنز الگ ہے ایک چیز میں آپ کو بتانا بھول گیا وہ یہ کہ جب آپ نے ہارڈ ویر والٹ بائی کرنا ہے تو صرف اور صرف آپ نے افیشل ویب سائٹ سے کرنا ہے اور جب آپ سیٹ اپ کرنے لگے تو کوشش کریں کہ آپ ایک دو بار والٹ کریئیٹ کر کے اس کو ری سیٹ کر کے تو نیا والٹ کریئیٹ کریں یہ میں فارٹ سیکیورٹی پرپس یہاں پہ گیٹی اور ٹریزر آپ نے آل ایڈی کی ہے یہاں پہ یہاں تو اس کا سارٹ ویر کر سکتے ہیں یا ویب سائٹ پہ میں اسی کے اوپر کلک کرتا ہوں ٹریزر سویٹ کے ویب سائٹ کے ذریعے ہم اس کو کنیکٹ کریں یہاں پہ یہ دیکھیں کنیکٹ ٹریزر کہ ٹریزر کے ساتھ اس کو کنیکٹ کرنا ہے میں فائن ٹریزر کی آپشن پہ کلک کروں گا اور یہاں پہ یہ دیکھیں ٹریزر میرا آل ایڈی اس نے سکین کیا ہوا ہے اس کو میں کنیکٹ کروں گا اب یہاں پہ کنفرم پہ کلک کروں گا پھر سیٹ اپ ٹریزر پہ کلک کروں گا اور یہ میرا والٹ کریئیٹ سب سے پہلے انسٹال فرم ویر یہ جو ہارڈ ویر والٹ ہے اس میں ٹریزر والے اپنا فرم ویر انسٹال کریں گے جیسے ہی انسٹال کریں گے اس کے بعد والٹ کریئیٹ کرنے کی آپشن آپ کو آجے گی جو کہ نیکس ٹیج ہے یہاں پہ اچھا وہ اب کہہ رہا ہے جی ڈسکنیکٹ کریں اپنے ہارڈ ویر والٹ کو یہ دیکھیں دو ناٹ ہولڈ اینی بٹن وائل کنیکٹنگ اب دوبارہ دوبارہ کنیکٹ کرنا ہم نے اس کو فرم ویر انسٹالیشن کو آپ نے بڑا کیر فولی اچھا پچھلے دنوں میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ ہارڈ ویر والٹ سیکیور ہیں لیکن پیپر والٹ ان سے بھی زیادہ سیکیور ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ہارڈ ویر والٹ بنانے والی کمپنیز ہیں یہ فرم ویر کے ذریعے کچھ ایسی چیز ڈال سکتے ہیں جو کہ آپ کی پرائیویسی کو متاثر کر سکتی ہے پچھلے دنوں ٹریزر کے جو مینجمنٹ تھی ان کی ایک سٹیٹمنٹ بڑی پبلک وائرل ہوئی تھی جس میں انہوں نے کہا کہ ہم فرم ویر کے ذریعے آپ کے والٹ کو ایکسیس کر سکتے ہیں فائن ٹریزر کے اوپر میں کلک کروں گا دوبارہ یہ ڈیوائیس جو ہے وہ اچھا یہاں پہ یہ ٹریزر جو ہے میرے ڈیوائیس کے اوپر بھی فرم ویر اپ گریڈ ہوئے دوبارہ میں کنیکٹ کروں گا آپ کے سامنے اور یہاں پہ ساتھ ساتھ آپ نے جو آپ کی ڈیوائیس ہے اس کی آپشن کو بھی اوکی کرتے جانا ہے لے جی وہ والی آپشن ہوگی اب یہاں پہ آپشنز ہے ریکاور والٹ سیم وہی جو ساتھ ویر والٹ میں کریئٹ والٹ کی اور ریسٹور والٹ کی ہم نے کریئٹ والٹ پہ کلک کرنا ہے سٹینڈر سیڈ فریزز ساتھ ویر والٹ کی طرح اس کے بھی آپ نے سیڈ فریزز جو ہیں وہ محفوظ کرنا ہے کہ ان کیس کے آپ کا ہارڈ ویر والٹ کو کوئی مسئلہ بن جاتا ہے تو آپ دوبارہ اپنے فنڈ جو ہیں وہ ریسٹور کر لیں تو یہاں پہ آپ کے ہمارے یہاں آپشن آئیں گی سیڈ فریزز کو آپ نے یہاں پہ اوکے کرنا ہے آپ نے ہارڈ ویر والٹ میں کریئٹ بیک اپ یہاں پہ سیڈ فریزز کے ذریعے بیک اپ لے سکتے ہیں آپ نیور ٹیک اپکچر یہاں پہ بگن بیک اپ اور ہارڈ ویر والٹ یہ دیکھیں جو کچھ بھی میں کر رہا ہوں اس کی ساری کنفرمیشن میری ہارڈ ویر مشین کے اوپر آ رہی ہے یہاں پہ میں نیکس کروں اچھا یہاں پہ وہ مجھے جو میرے سیڈ فریزز ہیں ان سارے سیڈ فریزز کو وہ شو کروا رہا ہے یہ آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہوگا اسی طرح آپ نے یہ سارے جو ہیں اپنے ہارڈ ویر والٹ کے سیڈ فریزز آپ نے سیو کرتے جانے ہیں جیسے ہی آپ سیو کر لیں گے اچھا اس میں میں پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ سیڈ فریزز بارہ ویڈ کے بھی ہیں اور چوبیس کے بھی ہیں ان کی کیوں ضرورت ہے یہ انشاءاللہ میں نیکس ویڈیو بناوں گا تو اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ اس کو شیئر کروں گا اگلا سٹیپ ہے کہ آپ نے ہارڈ ویر والٹ کی پن سیٹ کرنی ہے یہ بہت امپورٹنٹ سٹیپ ہے کیونکہ جیسے پرائیوٹ کی کوئی ایکسیس کرے تو آپ کا والٹ ڈرین ہو سکتا ہے اسی طرح اگر کسی کے ہاتھ میں آپ کی ہارڈ ویر مشین لگ بھی جاتی ہے یہ ڈیوائس جب تک وہ پن انٹر نہیں کرے گا اس وقت تک آپ کے فنڈز محفوظ ہیں تو دو قسم کی سیکیورٹی لیئرز ہیں ایک سیڈ فریزز اور دوسرا اس کی پن کی اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں یہ پن کی صرف اس ہارڈ ویر ڈیوائس کو یوز کرتے ہوئے استعمال ہوگی اگر یہ جو سیڈ فریزز ہیں کسی کے پاس چلے جائیں گے تو وہاں پہ پن وغیرہ استعمال نہیں ہوگی یہ آپ نے کیرفولی کرنا ٹھیک ہے کنٹینیو پہ کلک کروں گا اور یہ وہ ساری لسٹ آگی جو کہ ٹریزر جو ہے وہ سپورٹ کرتا ہے بائنانس بی ٹی سی ایل ٹی سی ای آر سی ٹونٹی ٹوکنز اگر کرنے ہیں تو یہ سارے ایتھیریم کلاسیک ایکس ار پی کی جو ہے وہ آپشن یہاں پہ نہیں ہے ان کے دوسرے یہ وہ سارے والرز ہیں جن کی آپ آپشن جو ہے وہ سیف کر سکتے ہیں یہاں پہ کمپلیٹ سیٹ اپ پہ کلک کریں اور اکسیس سویٹ پہ میں کلک کروں گا اور یہاں پہ وہ جو پن میں نے سیٹ اپ کی تھی وہ پن یہاں پہ انٹر کروں گا یہاں پہ ہارڈ ویر والٹ میں میرے سے وہ آپشن مانگ رہا ہے کنفرم پہ کلک کروں گا اور یہاں پہ میرا ہارڈ ویر والٹ جو ہے اس وقت کنیکٹ ہو گیا ٹھیک ہے اور ایک چیز میں آپ کو اور بتاتا چلوں کہ جب آپ نے ہارڈ ویر والٹ اپنا سیٹ اپ کر لیا اب اس کو یوز کرنے کے کیا آپشنز ہیں وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں اب راہ راست جو آپ کے سافٹ ائر والٹ ہیں ان کے ساتھ بھی اپنے ہارڈ ویر والٹ کو اٹیچ کر کے تو آپ ڈیپس وغیرہ کے ساتھ انگیج ہو سکتے ہیں مثال کے طور پہ یہاں پہ ابھی وہ سارا سیٹ اپ وغیرہ کر رہا ہے لیکن یہاں پہ میں آتا ہوں میٹا ماس میں آپ اپنے میٹا ماس یا آپ نے ٹرس والٹ وغیرہ میں اس کو اٹیچ کر سکتے ہیں مثال کے طور پہ میں ادھر آتا ہوں اچھا یہاں پہ پاس فریز جو ہے میں اپنے سیف کروں گا ہارڈ ویر والٹ میرا اٹیچ ہو گیا اور یہاں پہ نیچے میرے والٹ جو ہیں وہ سارے نظر آ گئے ہیں اچھا اب یہاں پہ اگر میں نے بی ٹی سی فار ایک زیمپل منگوانا ہے اس پہ میں کلک کروں گا یہ ریسیب پہ کلک کروں گا اور یہاں سے اڈریس میں کاپی کروں گا یہ دیکھیں یہ میرا اڈریس شو ہو گیا اس اڈریس پہ میں جتنے فنڈز بی ٹی سی سینڈ کروں گا وہ سارے یہاں پہ شو ہوں گے اسی طرح اگر میں بی ٹی سی کی بجائے اب آتا ہوں ایتھریم ایتھریم کا یہاں پہ جو ہے چونکہ یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایتھریم اور ای وی ایم کمپیٹیبل جتنی بلوک چینز ہیں سب کو آپ ایک اڈریس میں ہی محفوظ کرتا ہے مثال کے طور پر میں ایتھریم پہ کلک کرتا ہوں یہاں ریسیب پہ کلک کرتا ہوں شو ایڈریس پہ کلک کرتا ہوں تو یہ جو ایڈریس مجھے ایتھریم کا یہاں پہ شو کروا رہا ہے اس ایڈریس پہ نہ صرف ایتھریم بلکہ میں بائنان سمارٹ چین فینٹم ایویلانچ پولیگان تمام وہ چینز جو کہ ایتھریم کے ساتھ کمپیٹیبل ہیں ان سب کے ٹوکن میں اس ایک ایڈریس میں یہاں پہ منگوا سکتا ہوں اچھا ایک تو یہ چیز یہاں تک سارا ہو گیا یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو ساتھ آپ کو ٹریڈ کی آپشن بھی دے رہا ہے یہاں پہ اگر آپ آئیں یہاں پہ آپ بی ٹی سی کی طرف آئیں ٹریڈ کی آپشن پہ کلک کریں اگر آپ کے پاس بی ٹی سی ہے یہاں پہ بائے سیل ایکسچینج یہ سارا کچھ ایون بائے پی ٹو پی کی آپشن بھی ہے یہ مجھے نہیں پتا کہ یہاں یہ میں نے ابھی کبھی ٹرائی نہیں کیا لیکن آپ اس کو ٹرائی کر لیجئے گا اچھا دوسرا ایک اور آپشن ہے کہ ان ہارڈ ویر والٹ کو آپ اپنے جو سارٹ ویر والٹ ہیں ان کے ساتھ کنیکٹ کر کے بھی یوز کر سکتے ہیں مثال کے طور پہ یہ میں آپ کے سامنے والٹ پہ امپورٹ والٹ ادھر میں نے اوپر والٹ پہ کلک کیا اور یہاں نیچے ہارڈ ویر والٹ پہ جب میں کلک کروں گا تو یہ میرا ہارڈ ویر والٹ ٹریزر یہاں پہ کلک کروں گا کنٹینیو پہ کلک کروں گا اور یہ میرا ٹریزر والٹ میٹا ماس کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گا تو ایسی ویب سائٹ جہاں پہ ہارڈ ویر والٹ کنیکٹ کرنے کی آپشن نہیں ہے وہاں پہ میں اپنے میٹا ماس کے ذریعے اپنے ہارڈ ویر والٹ کو کنیکٹ کر سکتا ہوں یہاں پہ میں کلک کروں گا کنیکٹ ٹریزر ٹو کنٹینیو یہاں پہ چیک فار ڈیوائسز یہاں ٹریزر پہ سیلٹ کر کے اس کو کنیکٹ کروں گا اور یہ ٹریزر میرا اس کے ساتھ پیر ہو گیا allow once for this session یہاں پہ پاس فریز ہم اپنا جو بھی ہم نے پن رکھی ہوگی اس کو کلک کریں گے کنفرم کریں گے ہارڈ ویر والٹ سے اور بار بار وہ ہارڈ ویر والٹ سے کون سا والٹ ہم نے کنیکٹ کرنا ہے میرا خیال ہے یہ پہلے والا ہی ہم کنیکٹ کر کے انلاک اس کو کریں گے یہاں پہ میں انلاک پہ کلک کروں گا اور یہ دیکھیں اب میرے اس میٹا ماس میں دو والٹ شو رہے ہوں گے ایک وہ جو سارٹ ویر والٹ ہے جو میں نے پچھلی ویڈیو میں بنایا تھا وہ آپ کو نظر آ رہا ہے بنائے میں نے ٹرس والٹ میں تھا لیکن میٹا ماس میں میں نے امپورٹ کر کے آپ کو دکھایا تھا اب میں نے اپنا ٹریزر والٹ بھی اس کے ساتھ کنیکٹ کر دیا تو جب کبھی بھی میں نے کوئی ایسی ویب سائٹ مثال کے طور پر یونی سواپ یونی سواپ کے ساتھ میں نے اپنے والٹ کو کنیکت کرنا ہے ہارڈ ویر والٹ کو تو میرے پاس یہاں لانچ ایپ پہ آ کے یہاں براہی راس کچھ ایپس ایسے ہیں جو کہ براہی راس ہارڈ ویر والٹ کو کنیکٹ کرنے کی اپشن دیتے ہیں اور کچھ جو ہے وہ نہیں کرتے مثال کے طور پر یونی سواپ میں کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ آپ کو یونی سواپ والٹ ٹرس والٹ اور یہ والی ساری اپشن نظر آ رہی ہیں لیکن آپ کو ہارڈویر والٹ کنیکٹ کرنے کی آپشن نظر نہیں آ رہی ہے ایون یہاں پہ تو مجھے میٹا ماس بھی نہیں نظر آ رہا ہے لیکن ٹرسٹ والٹ نظر آ رہا ہے چونکہ ٹرسٹ والٹ پہ میں نے بنایا ہوا اکاؤنٹ تو ٹرسٹ والٹ کو یہاں پہ یہاں پہ اب میں اپنا ٹرسٹ والٹ یونی سواپ کے ساتھ کنیکٹ کر رہا ہوں تو یہ دیکھیں یہ والا جو میرا والٹ تھا جو میں نے سوٹویر والٹ کے دوران کریئٹ کیا تھا یہ دیکھیں سواپ کر سکتا ہوں ٹھیک ہے میرا خیال ہے ہارڈویر والٹ کے حوالے سے یہ تھی میری ویڈیو امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کے لئے انفرمیٹیو رہی ہوگی کوئی چیز اگر میں مس کر گیا تو آپ ویڈیو کے کومنٹ میں نیچے میرے سے پوچھ سکتے ہیں میں آپ اگلی ویڈیو میں آپ کو اس حوالے سے لازمی گائیڈ کروں گا تینکیو بیرمائج